دیکھیں سر آج ٹائم اینڈ ورک کا فرشٹ کوسٹن دیکھیں کیے کہ کہتا ہے کہ اے اور بی کسی کام کو کتنا دس اور بارے دن میں کر سکتے ہیں اے اور بی ساتھ مل کر کام کرنا شروع کرتے ہیں اور تین دن بعد اے نے کام چھوڑ دیا تو کام کو پورا ہونے میں کل کتنا سمیں لگے گا دیکھو یہ اے ہے یہ بی ہے اے کتنے دن میں دس دن میں بی کتنے دن میں بارے دن میں کام کو کرتا ہے بارے دن میں کام کو کرتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے دن میں کرتا ہے ان کا ال سیم لوگ کیا لینا آپ کو ال سیم لینا ہے ان کا ال سیم لوگے تو کتنا آجائے گا بارے اور دس کا ال سیم کتنا آجائے گا ساٹھ یہ کیا آپ کا ٹوٹل کل ور کام ہے کیا ہے یہ کل کام ہے ہے آپ کا کل کام ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر پورے کام کو اے دس دن میں کرتا ہے تو ایک دن میں کتنا کرے گا چھے کام کرے گا اور اگر کل کام ساٹھ ہے اور بی کل کام کو بارے دن میں کرے گا تو ایک دن میں کتنا کرے گا پانچ کام کرے گا ٹھیک ہے اب کیا کرتا ہے سروع میں دونوں ایک ساتھ مل کر کارے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنے دن تک کارے کرتے ہیں تین دن تک اور جب ایک ساتھ مل کر کارے کریں تو کتنا ہو جائے گا چھے اور پلس پانچ برابر کتنا ہو جائے گیار ہے تو کتنا ہو جائے گیار ہے دیا تیتیس ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ ایک کام کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو لاشٹ تک کام کون کرتا ہے بی کرتا ہے اب کام کتنا بچا تیتیس کام تو دونوں نے کر لیا مل کے تو ساٹھ ٹوٹل کام تھا تیتیس کام ہمارا ہو چکا ہے تو کام بچا کتنا دیکھو آپ کام بچا سات اور یہاں پہ پانچ ستائیس کام بچا اور ستائیس کام کو کون کرے گا ستائیس کام کو بی کرے گا اور ستائیس کام کو یادی بی کرے گا اور ایک دن میں بی کتنا کرتا ہے آپ کا پانچ کیونٹ کام کرتا ہے تو اسے کیلکلیٹ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا پانچ پنجے پچیس اور بچ کے دو ڈیج میں ٹھیک ہے اب اس نے پوچھا ہم سے کہ کام کو پورا ہونے میں کل کتنا سمیں لگے گا تو کام کو پورا ہونے میں کتنا سمیں لگے گا تو پہلے تو تین دن تو وہ جب دونوں نے مل کے ساتھ کار رکھیا تھا پلس پانچ سہی کتنا ہے دو بٹے پانچ تین پلس پانچ پنجے پچیس اور دو کتنا ہو جائے گا ستائیس بٹے پانچ کیلکلیٹ کریں گے تو کتنا پانچ دیا پندرہ پلس ستائیس بٹے کتنا ہو جائے گا آپ کا پانچ اب اس کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا آپ کا بیالیس بٹے پانچ ڈیج ٹھیک ہے تو ایسے کتنے بیالیس دن میں دونوں مل کر کام کو کریں گے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ٹوٹل کام کتنا ہے دوسرا طریقہ یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل کام کتنا آپ کا ساٹھ کام ہے ٹھیک ہے تو تین دن بعد اے کام اے نے کام چھوڑ دیا یعنی اے نے تین دن میں کتنا کام کیا تو تین دن میں اے نے ایک دن میں کام کتنا کرتا ہے چھے تو کتنا ہوگا چھے تیا اٹھارے کام اٹھارے کام مائنس کر دو تو کتنا بچے گا اس میں سے دو اور یہ دو بچ گیا کیلکولیٹ کریں گے تو دو بچ گیا اور دس دس میں ساٹھ جائے گا دو یا پانچ پانچ میں سے ایک جائے گا تو چار کتنا بچ گیا بیالیس اب یہ جو بچا کام ہے بیالیس یہ پہلے دن سے لے کر کتنے پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک کہاں تک آخری دن تک کون کرے گا اس کو بی کرے گا کون کرے گا بی کرے گا تو بیالیس بٹے میں کتنا ہو جے گا پانچ اور یہی ہمارا کیا ہے آنسوہ ہے